پروگرام کے آرنیزز دوستو بھائیو کچھ لوگوں کے ساتھ اس قسم کا تعلق بن جاتا ہے اس قسم کی ویولنٹ بن جاتی ہے کہ وہ بندہ کھچا چالاتا ہے یہ سوچے بغیر کہ کونسی پارٹی سے تعلق ہے یہ سوچے بغیر کہ اب وہ ہے یا نہیں ہے یہ سوچے بغیر کہ نکتے نظر میں کچھ اتفاق ہے یا اختلاف ہے فیض نے کہا تھا شاید وہ شہید ڈاکٹر پرویز محمود صاحب کی برسی پہ ہمارا حیدرباد سے آنا اس کو لنک اپ کرتا ہے کہ جب بھی عبروہ در یار نے ارشاد کیا یار نے نہیں عبروہ در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں در کھلا دیکھا تو شاید تجھے پھر دیکھ سکیں بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں تو ہم شہید ڈاکٹر پرویز محمود کے فکر ان کی جرت ان کی کمیٹمنٹ ان کی ثابت قدمی کی پکار پہ ہر وقت حاضر ہے ان کے دوستوں کا ان کے نکتے نظر کا در کھلا ہوگا تو ہم پھر ان کے وساطت سے ان کے توسط سے پھر پرویز محمود صاحب کو دیکھیں گے اس سے جڑیں گے اگر وہ دروازہ خدا نہ خواستہ کبھی بند ہو گیا اس نکتے نظر کا تب بھی ہم آئیں گے اور صدا دے کے واپس سے نہیں جائیں گے جڑے رکھیں گے اپنے کوئی اس پورے مشن کے ساتھ میرا ان سے انتہائی مختصر تعلق بنا جب ہم عالمی طاقتوں کے ہدایتوں پر اس پورے خطے کو اس سمندری بیلٹ کو انٹرنیشنل طاقتوں کے حوالے کرنے کا جو منصوبہ جوڑا گیا اس کے حوالے سے ہم نے ریلی نکالی بائیس میں کو اس میں وہ میرے شانہ بشانہ تھے اور اس چھوٹے سے سفر میں مزدار بات ہے کہ جب ہم نکلے اور ہم پہ گولیاں برسائی گئیں تو پہلے جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے تھے اس گولیوں کی بارش میں جتنے میرے ساتھ کوئی فرق نہیں تھا جتنے میرے ساتھ سندھی تھے بلوچ تھے پشتون تھے اردو بولنے والے پجابی بولنے والے تھے گولیاں چلنے کے بعد ان میں سے نوے فیصد بھاگ گئے گم ہو گئے گاڑیوں میں چلے گئے دوسری پارٹیز کے دوسرے ہمدر دوست جو پانچ دس فیصد گولیوں کے بوچھاڑ میں چلتے رہے ان میں ایک ڈاکٹر پرویز بیموت تھا نہتہ پہلی صرف میں جب ہم نکل کے پان منڈی سے شاہن کامپلیکس کی جانب سے بڑھ رہے تھے تو میں نے ان کو کہا پہلے صرف یہ جو ہمارے آس پاس دوستیں وہ سب آہستہ آہستہ تتر پتر ہو گئے آپ بھی ہمارے ساتھی آپ بھی جائیں انہوں نے کہا پلیس صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ حیدر آباد سے آئے ہیں میں گلی گلی میں ان کے محلوں میں ان کی گھر کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے کرتا ہوں یہاں میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا آپ نے دون تک رہوں گا بھلے گولیاں جلیں گولیاں ویسے ہی مر جائیں گے باترون میں گر کے بھی بھر جائے گا تو he was a different type of person he was a unique unique sort of person I haven't seen such person here مجھے کراچی کی پولٹکس میں یہ دوستوں نے نام لیا بلکل صحیح نام لیا ہمارے پی اے صاف کے دوست نے ڈاکٹر نجیب وہ نجیب جو تھا پی اے صاف کا وہ بھی کچھ اس قسم کا لوگ تھا بندہ تھا کہ اس قسم کے لوگ جو یوں کھڑے ہو جائیں کتنی بدنصیبی ہے ہماری کہ دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ میرے علاقے میں امن ہو دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے روس سے لے کے امریکہ تک چین سے لے کر ویٹام سے لے کر برازیل تک لوگ کیا کہتے ہیں میرے علاقے میں مارکٹ اچھا ہو میرے علاقے میں اسکول اچھا ہو میری گلی پکی ہو میری ڈرینیج کی لائن بہتر ہو میرے پاس پارک اچھا ہو میرے پاس کاروباری سرگرمی ہو یہ مزدار پاکستان کے لوگ ہیں خصوصاً کراچی کے اور دوسرے ازلا کے بھی سندگی کہ وہ کہتے ہیں میرے علاقے میں کیوں کام کر میرے علاقے کا قاتل کیوں پکڑا جیکب آباد کا قاتل کیوں پکڑا تھرکہ کیوں نہیں پکڑتے ہیں تم تو خوش ہو کہ جیکب آباد کا قاتل پکڑا جو تمہیں قتل کرنے جا رہا ہے میرے علاقے میں کیچرہ کیوں اٹھا رہے ہو میرا مولا ہے پرنس ٹاؤن اسی گلی سے تم نے وہاں ٹنڈو باغوی میں کیچرہ کیوں نہیں اٹھا ہے لوگ ساری دنیا میں کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو نیو جرسی کو چھوڑو نیو یارک کے آکے جیکسن ہائٹس کا کیچرہ اٹھا ہو جے آپ لوگ ساری دنیا میں ساری دنیا میں ہے تو پاکستان کو سب سے بڑا اس کا مرکز تھا کراچی اکنامک ای گلن کا سب سے بڑا اکنامک مرکز ہب لنڈن ہے امریکہ کے تو اپنے نے بہت سے شہر بنا دیئے مگر نیو یارک سے شکاو یا واشنگٹن ہے ڈھاکہ ہے ممبئی اور ڈلی ہیں دبائی ابو زہبی اور شارجہ سے بڑا مرکز ہے سڈنی بریسبین اور پرث اور دوسرے شہروں سے بڑا مرکز ہے بریزیلیا اور ساؤ پالو بڑے مرکز ہیں برزیل کے مرکز بڑے ہوتے ہیں شہروں پیریس پہچان ہے فرانس کی اور آپ نے اور ہم نے اپنی پہچان کو بنا دیا بنتا خوری دادا گردی گھنڈا گردی کرائم اور صرف کراچی کے لوگوں نے نہیں صدق تمام عزلہ کے ہم لوگوں نے ہم کرمنل وڈیروں کے خلاف نہ بولیں اور میں آ کے آپ کو کہوں ہلتا حسن کے خلاف بولیں میں اپنے علاقے کے کرمنل وڈیرے کو سپورٹ کروں اور آپ کو آ کے کہوں کہ آپ اپنے کرمنل کے خلاف یہ تو بے وکوفی ہے مجھے پہلے میری جرت کا امتحان نازم آباد کے کرپ بندے کے خلاف آپ کو بولنے پہ بھڑکانے سے پہلے مجھے اپنے پرنس ٹاؤن کاسمباد دادو لارکنہ جوہی کندکورٹ شکارپر کے کرمنل شخص کے خلاف بولنے کی پہلے جرت مجھے پتہ کرنی چاہیے میں وہاں کنفرنٹ کروں جو کرمنل ہے کوئی سی بھی پارٹی کا ہو کسی بھی گروپ کا ہو میں پہلے اس کو وہاں کنفرنٹ کروں اگر اس میں مجھ میں جرت نہیں ہے تو میں آپ کو آ کے مشورہ دوں تو پرویز محمود ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو آپ کو کہتا کہ اسلام آباد کے لوگوں اٹھ کڑے ہو جاؤ فیصل آباد کے اٹھ کڑے ہو جاؤ ظلم سے لڑو مردان والو گجران والا والو وہ خود کراچی کے گلیوں میں بیٹھ کے اور اب تو بہت بہت بولنا آسان ہے اب تو یہ پروگرام کرنا بھی بہت آسان ہے اب تو یہ پروگرام کرنا بھی آسان ہے نا اس وقت کر دی نا اس وقت دنیا کے ہر ملک میں ایک اننون سولجرز کی قبر ہوتی اور کوئی دوسرے ملک کا بادشاہ یا صدر یا وزیر ازام آتا ہے نامی گرامی نہیں وہ سولجر جس کا کوئی نام نہیں ہے وہ ہزاروں ان سولجرز کو رپریزن کرتا ہے جو گمنامی میں مارے گئے لڑتے ہوئے وطن کے ہمارے پاس روایت ہی نہیں ہے ہم نامی گرامی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ اننون سولجرز پاکستان کی جن کو ابھی امپارڈنس نہیں ہے نواز شریف جتنی عمران خان جتنی سراجلک صاحب جتنی زرداری صاحب جتنی ایون میرے جیسے لوئر میڈل کلاس کے شخص جتنی بھی نہیں ہیں مگر وہ ہم سے زیادہ ثابت قدم اور ہم سے زیادہ فائٹر اور ہم سے زیادہ ہوسنے والے تھے جن کو اب آپ کا میڈیا اور آپ کے اخبارات یاد نہیں کرتے وہ لوگ اس وقت لڑے ہم نے ان پہ کیا حرف حق سنگزن جن کی حیبت سے دنیا لرز دی رہی ان پہ ہم نے ان پہ کیا حرف حق سنگزن جن کی حیبت سے دنیا لرز دی رہی جن پہ آنسو بہانے کو کوئی نہ تھا اپنی آنکھ ان کے غم میں پرستی ان لوگوں کے غم میں جب کراچی کی گلیوں میں دہشت کا راج تھا کلاشنی کو تھی اس کو دیکھ لینا اس کو بوری میں بند کر دینا تم کو دیکھ لیں گے جب نازیہ حسن جیسی گلوکارہ کامتی تھی جب صلاح الدین تکبیر کا مدیر اس کو اس کی آفس میں گز کر اس کے گھر میں گولیاں مارے کے قتل کیا جاتا تھا جب کراچی کی سوہات پورے پاکستان کا تشخص سندھ کا تشخص حکیم صحیب قتل ہو جاتا تھا اور کوئی ہونٹ نہیں ہلا سکتا تھا ان حالات میں یہ پرویز محمود یہ بیدان پہ کھڑا ہوا تھا جب اکثر لوگ گھروں میں چھپے ہوئے تھے جب اکثر لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے حالات سازگار نہیں تھے تب پرویز محمود جیسے لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن پی ایس اف کے کارکن بی ایس اف کے کارکن ایس 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 ای سی کے کارکن پختون اسٹرنٹ فیڈریشن کے کارکن وہ طالب علم جنہوں نے کراچی انیورسٹی میں این ایڈی میں داؤد میں ڈی ایم سی میں ایس ایم سی میں جنہوں نے مضاہمت کی جو نئی جھکے اے پی ایم ایس او کے غنڈوں کے سامنے ایم کی ایم کے دہشت گردوں کے سامنے جو سی سا پلائیوی دیوار بن گئے وہ لوگ قابل سلام ہیں وہ قابل رشک ہیں وہ اردو بولنے والے بچے جو ان محلوں میں رہتے تھے سندھی بولنے والے ہم تو اپنے محلے میں چلے جاتے تھے ہم پہ امتیان کم تھا یہ سمجھنا چاہیے سندھی اپنے محلے میں چلا گیا پشتون اپنے محلے میں چلا گیا وہ اردو بولنے والی جرت مند ماہوں کے بچے جن کو انہی محلوں میں لوٹ کے جانا تھا جہاں ان کے گھر کے سامنے دہشت گرد کا گھر ہوتا تھا اور وہ وہاں پہ جاتے تھے بول کے اور وہ کراچی انیورسٹی میں آواز بلند کر کے وہاں لوٹ کے جاتے تھے اور وہاں جا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قتل کی دھنکیوں کے باوجود جنٹ کے کڑے ہو جاتے وہ لوگ قابل سلام ہیں وہ قابل رشک ہیں کراچی میں جو امن ہے that entire credit goes to those vengards those unsung heroes جن کو نہیں گایا گیا وہ لوگ ان کو خراج تحسین یہ ہے کہ کراچی کو دوبارہ خوشیت کراچی ایک دفعہ پھر امن کا گھوارہ بن رہا ہے ہم میسج دیں کہ کراچی کو پورے سندھ کو پورے پاکستان کو امن کا گھوارہ بنائیں گے ہم ان گلیوں میں دوبارہ وہ بہلے بنائیں گے جس میں سامنے دو گھر اردو بولنے والوں کے ہوں گے ایک گھر کوئی پشتون ہوگا دو گھر کوئی پجاپی ہوں گے ایک کوئی بلوچ بٹا ہوگا دو گھر کوئی سندھی کے ہوں گے کوئی بوری ہوگا کوئی آغا خانی ہوگا کوئی شیعہ ہوگا کوئی سنی ہوگا کوئی دیو بندی ہوگا کوئی بریلوی ہوگا کوئی پارسی ہوگا کوئی پرانا رہنے والا کراچی کا ہندو ہوگا کوئی کرسچن ہوگا وہ محلے بنانے ہیں پاکستان کی گلیوں میں یہ جو وہاں پہ سیکٹرینیزم یہ جو ایتنسٹی کے بنیاد پہ بنے ہوئے جن کو ہائیجک کر کے یوز کیا جاتا ہے لوگوں کو لڑوانے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کے لیے وہ میسج ہے پرویز محمود کا پرویز محمود کا میسج صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کے آگے ڈٹھ کے کھڑا ہو گیا اس کا ویجن تھا ایک ویجن تھا وہ کراچی دیکھنا جو پیسفل کراچی وہ کراچی دیکھنا جس میں ماں مہاجر ماں اردو بولنے والی ماں دروازے میں آنکھیں لگائے کہ نہ بیٹھی ہو کہ بیٹا میرا لوچ کے آئے گا یا نہیں لوچ کے آئے گا میرا بیٹا راستے سے گھوم تو نہیں ہو جائے گا میرے بیٹے کو کوئی اور ٹارگٹ کلر گولی مار کے بوری بند لاش میں تو نہیں ڈال دے گا کتنے کراچی میں قتل ہوئے ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے سب سے زیادہ قتل کراچی میں اردو بولنے والوں کی اور سب سے زیادہ کراچی میں تعلیم جو چھینی گئی اردو بولنے والوں کی چھینی گئی سب سے زیادہ اگر کراچی یونیورسٹی یا اینی بی میں یا کہیں گھنڈا گردی ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ اس کا نقصان کس کو ہوا اردو بولنے والے کو ہوا سب سے زیادہ نقصان سندھ کے باشندوں کو ہوا سب سے زیادہ نقصان ان گلیوں میں رہنے والے لوگوں کو ہوا جن کے لاشیں کبھی اینکیوم کے نام پہ کبھی حقیقی کے کسی کارکن کی کبھی جماع اسلامی کے کارکن کی کبھی سنی تحریک کے کارکن کی ایک دوسرے کا خون بہایا گیا ایک دوسرے گلیوں کے خون سے لال کیا گیا اور وہاں سے وہ امریکہ اور برطانیہ اور انٹرنیشنل طاقتیں دوری کھینچتی رہیں اور پاکستان کے لوگوں کو مرواتی ان دوریوں کو کاٹنا ہے ان کی ہدایات لینے اور دینے والوں کے راستوں کو منقطع کرنا ہے پاکستان کے اس شہر کو پاکستان کا سندھ کا اور پورے ریجن ساؤنٹ ایشیا کا ایک بضبوط قلعہ بنانا ہے یہ ہے سلام ہمارا یہ ہے ہماری اپریزیشن شہید ڈاکٹر پرویز محمود کے لیے وہ ایک گمنام ہیرو ہے گمنام اس سنس میں کہ پاکستان کی میڈیا کو آج تو پروگرام ہونا چاہیے تھا آج اور کل تو پروگرام ہونا چاہیے تھا کوئی ایر وائے پہ کوئی جیو پہ کوئی سما پہ کوئی دنیا پہ کوئی ایکسپریس پہ کوئی اخبار کا پیج نکلنا چاہیے تھا کراچی کے ان ہیروز پہ جو کراچی کے خاطر لڑے کراچی کی لوگوں کے خاطر لڑے تو ہم بتانا چاہتے ہیں پرویز صاحب آپ کو اگر آپ کی روح کہیں سے ہمیں دیکھ رہی ہے اگر کل ہمیں آپ کے پاس جانا ہے تو آپ گمنامی میں صحیح پاکستان کے چوبیس پچیس کروڑ لوگوں کو آپ کے کانٹریبیوشن کا کم پتہ صحیح مگر میں آپ کو بتاتا ہوں پرویز صاحب کہ جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم لپے حرف غزل دل میں کندیل غم اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی تیری الفت تو اپنی تدبیر تھی کس کو شکوا ہے گر شوق کے سلسلے ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاک کے کافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے کر چلے جن کی خاطر جہاں گیر ہم جہاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے سلام شاید پارویز گاہو ہوگا igration موسیقی